موسیقی تو عزیز دوستو آج کی حسوسی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے میری ایک بہن کا یہ ہمیں میسیج آیا کہ میرے جسم میں بہت زیادہ حارش شروع ہو چکی ہے تو آپ اس کا علاج بتائیں تو ہم نے اسے ایک ہی سوال کیا کہ کیا کبھی اپنے گھر میں کوئی سامپ آپ نے مارا ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو نہیں مارا لیکن ان کے بتانے پہ ان کے گھر والوں نے ایک سامپ کو مارا تھا اس کے علاوہ بھی ان کے گھر میں بہت سارے سامپ مر چکے ہیں تو عزیز دوستو ہمیں اسی بات سے پتا چل گیا کہ وہ سامپ کوئی عام سامپ نہیں جن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی اپنے گھر میں کوئی سامپ دیکھو تو ایک مرتبہ ضرور پکارو کہ اگر تو جن ہے تو فوراں یہاں سے نکل جا اور اگر تو نہ گیا تو میں تجھے مار دوں گا تو اگر وہ جن ہوگا تو فوراں ہی آپ کے گھر سے نکل جائے گا اس کے بارکس اگر وہ وہاں موجود رہے تو وہ اصل سامپ ہے اور اس کو مار دیا جائے یاد رکھیں جن سب سے زیادہ سب سے زیادہ جن کالے رنگ کے کتے میں اور سامپ کی شکل میں آنا پسند کرتے ہیں اور یاد رکھیں جنات کا ایک خصوصی مقام ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں اور جب دوبارہ اسی مقام پہ جنات واپس جاتے ہیں تب ہی دوبارہ اپنی شکل میں یعنی جنات کی شکل میں دوبارہ وہ آ سکتے ہیں روایت میں آتا ہے جب جن کسی چیز کی شکل لے لیتا ہے تو اس کے پاس وہی طاقت موجود رہتی ہے یعنی اگر وہ کتے کی یا سامپ کی شکل لیتا ہے تو اس کے پاس کتے اور سامپ کی ہی طاقت موجود ہوگی اور اگر آپ اس کتے یا اس سامپ کو جس کی شکل جن نے لی ہو اگر آپ اس چیز کو مار دیں گے تو جن بھی مر جائے گا اور یاد رکھیں روایت میں آتا ہے کہ جنات کے بھی ہاندان ہیں بیوی بچے ہیں اور ان کی عمریں ہماری عمر سے ہزاروں سال زیادہ ہو سکتی ہیں تو جنات کے گھر والے آپ سے بدلہ ضرور لیتے ہیں اور جن کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ آپ کے جسم میں اچانک سے ہارش کا شروع ہو جانا اس کے ساتھ ڈرانوے ہاں بانا چہرے کا اچانک سے اچانک سے چہرے کا پیلا پن یا اچانک سے چہرہ خراب ہو جانا اچانک رات کو ڈر محسوس ہونا شروع ہو جانا گھر میں اکیلے رہتے ہوئے ڈر محسوس ہونا اس کے ساتھ ساتھ اچانک سے آپ کی طبیعت کا خراب ہو جانا یا اچانک سے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچانک سے آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جانا جبکہ آپ کو معلوم بھی ہو کہ گلتی آپ کی ہے اس کے باوجود بھی غصے پہ قائم رہنا تنہائی میں رہنا بہت زیادہ پسند کرنا شروع ہو جانا اور جہاں تک ہو سکے اپنے گھر والوں سے اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنا اب آپ پہ جنات کی علامت تو موجود ہیں تو اس کا علاج کیسے کیا جائے یا آپ کو اس کے لئے ڈرنے کی یا پریشاننے کی کوئی ضرورت نہیں علاج اس کا سو فیصد سو فیصد اس کا علاج موجود ہے سب سے پہلے آپ نے بیری کے پتے ساتھ ہو جائیں چودہ ہو جائیں اکیس ہو جائیں اٹھائیس ہو جائیں بیری کے پتے آپ نے لینے ہیں جو آسانی سے کسی بھی جگہ سے آویلیبل ہیں اور کوشش کرنے وہ تازہ بیری کے پتے ہو ان پتوں کو آپ نے پانی میں مکس کر کے اس پانی سے غسل کر لینا ہے اور یہ غسل کم از کم آپ نے ایک ہفتے میں کم از کم آپ نے تین مرتبہ ضرور کرنا ہے ان پتوں کو پانی میں ڈالنے سے پہلے ان کو اچھی طرح سے واش ضرور کر لیں اور آپ نے اس پانی کو گرم نہیں کرنا جس پانی میں آپ نے پتے ڈالنے ہیں اور ان پتوں یا اس پانی کے اوپر بھی آپ نے کچھ بھی دم نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ہر روز سات دن تک لگتار دو دفعہ یعنی کہ صبح اور شام لگتار دن میں دو دفعہ آپ نے تین تین مرتبہ اول و آخد روش شریف سات مرتبہ سور فاتحہ سات مرتبہ آیت الکرسی سات مرتبہ سور بکرہ کی آخری دو آیات سات مرتبہ سور فلک اور سور ناس یہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کریں یعنی کہ وہ پھوک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعب آئے وہ پھوک اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر کے پورے جسم پہ پھیر لیں سات دن کا یہ عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سور بکرہ کی پوری مکمل سور بکرہ کی تلاوت ضرور سننی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سور بکرہ کی تلاوت سے جنات اور شیعتین ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہاں پہ کبھی موجود تھے ہی نہیں تو عزیز دوستو آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ با حکم حدا آپ کو سات دن کے اندر اندر شفا ملنا شروع ہوگی اور جب تک آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر شفایہ آپ نہیں دیکھ لیتے تب تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یاد رکھیں ہمارا پروردگار اور ان کا پروردگار اللہ ہے اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا اپنے دماغ میں اس چیز کو بلکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا بے شک اس کے یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں اس نے کن کہنا ہے اور فایا کون ہو جانا ہے عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی بیماری کسی کی مصیبت کسی کی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہماری بیماریاں ہماری پریشانیاں ہماری فکر مکمل طور پر دور کریں اور غیب کے حضانے ہم پر ظاہر کر دیں اور کشمیر کے فلسطین کے بھائیوں پر حسوسی رحم عطا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ موسیقی 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 اے مالک مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اشتقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے مالے نوجوانوں کو الہ الاعرامین حمد اور حصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اطاف اللہ اللہم ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیع العليم وتبع علینا يا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم